ہمارے جمہو کشمیر کا ویلے دیوست ہے مہاراجہ حری سنگی نے ہمارے جمہو کشمیر دوگرا ریاست کا الہاق پیوکے گلگٹ لڈسطان کا الہاق ویلے چھپیش اکتوبر انیس سو سنتالیس کو بھارت کے ساتھ کیا تھا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے پچھتر سالوں میں کیندر کی پارٹیوں نے سنتر گورنمنٹس نے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اور جمہو کشمیر کے کشمیری پارٹیز نے مہاراجہ حری سنگی کی الہاق کی شرطیں اسٹرومنٹ آف اسیشن جن شرطوں کے اوپر الہاق بھارت کے ساتھ کیا تھا وہ الہاق کو توڑ دیا اور ہماری خوبصورت ریاست جس کا کبھی صدر ریاست پرائیم منسٹر ہوا کرتا تھا آج ہم جانتا چاہتے ہیں مودی جی کہاں ہے ہمارا سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کہاں ہے ہماری انسٹرومنٹ آف اسیشن ویلے کی شرطیں کہاں ہے سٹیٹ سٹییک کہاں ہے ڈوگرہ ریاست کہاں ہے تین سو ستر پہنتی سے کہاں ہے ہماری زمینوں کی حفاظت کہاں ہے ہماری لوکنیوں کی حفاظت اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا لیکن آج جمہو کشمیر کی عوام کو اس مبارکی پیغام میں میں یہ پیغام بھیج رہا ہوں مارا جاہری سنجی کے چرلوں کی سوگنڈ لے کر کے ہم کہتے ہیں کہ جب تک الہاق کی شرطیں سٹینڈ سٹیل ایگریمنٹ اسٹرومنٹ آف اسیشن جمہو کشمیر لداخ پیو کے گلگت بلڈستان کو جمہو کشمیر ریاست کا حصہ نہیں بنائیں گے ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے ہم نے سڑکوں سے لے کر گئے سپریم کورٹ تک یہ تین سو ستر پینتی سے کی جن لگ رہے ہیں بارٹی جنتہ پارٹی کس چہرے کے ساتھ یہ الہاق کا دن منا رہی ہے ارے آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے کس چہرے کے ساتھ آپ اس لیے منا رہے ہیں کہ آپ نے مہاراجہ حریص سنجی کی ریاست کو توڑ دیا ان کا سٹیج سبجیکٹ ان کی ولے کی شرطیں ان کی الہاق کی شرطیں تین سو ستر پہنٹی سے ہماری زمینیں ہمارے پاور پروڈیکٹس سب بیچ دیا اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جتنی بارٹی جنتہ پارٹی ذمہوار ہے کانگریس بھی اتنی ہی ذمہوار ہے اور ہم یہ چاہے گے کہ اگر ہمارا پردھان منتری تھا صدرے ریاست تھا سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ تھا ہماری اپنی ایک ادھاس تھا ہمارا جمہو کشمیر کا ایک موڈل تھا مانتری نرندر موڈی جی گرہ مانتری امیر شاہ جی ہمیں ان باتوں کا جواب چاہیے کہ الہاق کی شرطیں انسٹرومنٹ آف اسیشن سٹینڈ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کے اوپر بارٹی جنتہ پارٹی کا کیا سٹینڈ